جمہو کی سرزمین سے تین سو ستر کی واپسی کے نارو کے بیچ مہدوہ مفتنے پارٹی ورکروں سے کیا خطاب کہا مسئلہ کشمیر کی وجہ ایک پردان ایک ودان ایک نشان کا نارا تھا اندرا گاندی اور بائش پائی جنگ جیت کے آگے موڈی نے لداک کی زمین چینہ کو تھما دی پاکستانی جنرل کی مثال دیتے ہوئے کہا موجودہ حکومت بھی ملک کو تباہ کر رہی ہے موجودہ بی جی پی سرکار کو کیا جنہ کے خیال سے تعبیر کانگریس کے سینر لیڈر گولام نبی آزاد نے بدرباہ میں کنونشن سے کیا خطاب جبو کشپیر میں سردیاں ختم ہوتے ہی الیکشن مناقض کرانے کا کیا مطالبہ موجودہ سرکار کی کی نکتہ چینی سمجھدار اور دینائی والی جمہوری سرکار کی بتائی اشب ضرورت بی جی پی نے حد مندی کمشن کی سفارشات کو شفافیت اور امانداری سے کیا تعبیر کہا اسمبلی کے قیام کے وقت سے ہی جمہور اور شمالی کشمیر کے ساتھ ہوئی ناانصافی جمہور کو جان بوجھ کر ترکیاتی ستا پر محروم رکھنے کا لگایا الزام کہا درجہ فیرست ذاتوں اور قبائل کی دیرینہ مانگ ہوئی پوری اور حد مندی کمشن کی سفارشات کو عوام ناشنل کونفرنس لے کیا مسترد مزفر شاہ نے سردپار کشمیروں کی اٹھائی مانگ حد مندی کمشن پر پچیس لاکھ سردپار کشمیروں کے انٹرس کا کیا مطالبہ کہا یہ آبادی ملا کر کشمیر میں بڑا ہی جائے سیٹوں کی تعداد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گراؤنڈ رپورٹ اور میں ہوں آپ کا میسپان میر ہیلال ہانجوری آپ کی خدمت میں حاضر گراؤنڈ رپورٹ میں مختلف سیاسی خبریں اور مختلف جو موضوعات ہیں ان پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بڑی خبر جو سرنگر کے عیدگاہ علاقے سے ابھی آ رہی ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ یہاں پر گولی چلی ہے اور گولی چلنے کے نتیجے میں ایک شخص جس کی عمر پینتہالیس سال بتائی جا رہی ہے وہ زکمی ہو گیا ہے اور زکمی حالت میں اسے ہاسپٹل لے جا گیا ہے یہ بڑی خبر جو ہمیں ابھی تک سرنگر سے آ رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ شہر سرنگر کے اندر سیبرن ٹارگٹس جو ہے کافی لگ بگ دو ماہ کے اندر اندر کافی بڑھ گئے تھے اور ان کا نام یعنی ایسی کلنگز کا یا اس طرح کے حملوں کی جو تعداد ہے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ یہاں پر گولی چلی ہے آج بھی اور ابھی ابھی یہ خبر جو ہے ہمیں سرنگر کے عیدگاہ علاقے سے آ رہی ہیں صحیح معنی میں بتا جائے تو میرجان پورا عیدگاہ سرنگر میں گولی چلی ہے اور اس گولی چلنے کے نتیجے میں ایک شخص کے زکمی ہونے کی خبر ہے ناملوک بندگ برداروں کی وجہ سے یہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہے یہ جانے کے لیے ہمارے سینئر ساتھی سنم اجاز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سنم کیا ہے مکمل تفصیلات کیونکہ یہ خبر ابھی ابھی آ رہی ہے کہ سرنگر کے عیدگاہ میں یہ گولی چلی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویلین ٹارگٹس جو ہے وہ اب شہری سرنگر کے اندر زیادہ ہو رہے ہیں اور آج ایک اور مثال اس طرح کی ملی ہے دیکھیں بالکل حلال ابھی گولی چلنے کا جو واقعہ ہے یہ مرجان پورا نوہ قدل صفہ قدل سے تھوڑا سا آگے عیدگاہ کے رائٹ کورنر پہ ہے ایک شخص ہے روگ فامد خان اس کا بتایا جاتا ہے نام اس کا بتایا گیا ہے اور اس کو گھر کے باہر جو ہے نامعلوم افراد نے گولی مراد دیا ہے اسے زخنی حالت میں ہستال پہنچایا گیا کچھ ہمارا لائیو شروع ہونے کے ساتھی مجھے ایک سورس نے بتایا کہ اس کے ہستال میں موت واقع ہوئی ہے لیکن ابھی تک افشل طور پہ اس کا کنفرمیشن نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم اس کا کیا یہ کوئی سیاسی شخصیت تھی یا کوئی کچھ اور تھا ابھی یہ بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے اس ماملے کو لیکن یہ تارگٹ کلنگ کا جو واقع ہے یہ دوسرا واقع یہ اس ہفتے میں آپ کو یاد ہوگا کل ہی پرسو ہی سعود کشمیر میں ایک واقع ہوا تھا جس میں ایک آدمی زخمی ہوا تھا اور شہر سید آگر میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا حالات بنے ہوئے یہاں پہ کس طرح کی واقع تھے اور یہ جو واقع ہے اس نے پورے شہر میں ایک بار پھر جو سچویشن ہے اس میں جو ڈر ہے خوف ہے وہ لوگوں میں پیدا کر دیا ہے جہاں ایک وقت اس وقت جہاں سب طرف سے سیاست کی بات کی جاری تھی وہیں اس طرف یہ جو معاملہ پیش آئی اسے لوگوں میں اور زیادہ خوف دار ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے اس شخص کی نشاندگی کہا جا رہا ہے کہ وہ روف احمد خان کے بطور ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ذراع کے حوالے سے یہ اطلاع ملی ہے کہ اس کی شاید موت بھی واقع ہوئی ہے لیکن کیا آفشلی اس کی کوئی کنفرمیشن ہوئی ہے ابھی تک سرم کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے کیا آفشلی اس کی کنفرمیشن ملی ہے کیا اس شخص کی موت واقع ہوئی ہے یا ابھی بھی یہ زکمی ہے لگتا ہے کہ سرم کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے آوڈیو رابطہ منکتہ ہو چکا ایک بار پھر سے ہم سرم سے جڑنے کی کوشش کریں گے شہر سرنگر کے مرجان پورا علاقے میں یہ گوڑی چلی ہے اور جہاں تک سرم کا ماننا ہے کہ گھر سے باہر ہی حملہ وروں نے بندوق برداروں نے اس شخص پر گولیا چلائی ہے اور ابداعی دور پر اسے سرنگر کے آسپٹل لے جایا گیا ہے جہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے حالانکہ یہ ذرائع کے حوالے سے جیسا کہ سنم نے کہا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی موت وہاں پر واقع ہوئی ہے لیکن ابھی تک شاید کنفرم اوفیشلی نہیں ہوا ہے سنم سے یہی جانا چاہیں گے سنم کیا اس جس کے موت کی جو خبر ذرائع کے حوالے سے ملٹری یہ ہے کیا اوفیشلی ہسپٹل انتظام میں نے یہ پولیس نے اس کی کوئی تصدیق کی ہے پولیس نے تصدیق نہیں کی ہے مجھے وہاں کے ایک ایس ایس ہسپٹال کے ایک سوس نے ابھی میسیج کیا ہے کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے اور کشمیر نیوز اوبزرور جو خبر صحیدارہ ہے اس نے بھی دکٹروں کو کوٹ کرتے بتایا ہے کہ رعوف آمد خان کو ہسپٹل جو ہے وہ براڈ ڈیڈ لائیا گیا ہے یعنی وہ موقع پر اس کی موت واقع ہوئی تھی یہ کشمیر نیوز اوبزرور خبر صحیدارے نے یہ خبر کی ہے مجھے بھی ایک سوس نے وہاں پہ بتایا کہ اس کی موت واقع ہو چکے لیکن جو ہم یوجولی پولیس کے ٹویٹ کا انتظار کرتے ہیں یا ایڈمسٹریشن کے جو ہے آفشل کنفرمیشن کا وہ ابھی نہیں ہوا لیکن لوکل ذرا جو ہمارے انہوں نے بتایا کہ رعوف آحمد کی موت واقع ہوئی ہے چلے بہت 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 شکریہ سنم پوری جانکاری دینے کے لیے سرنیل چندر جو آج یہ سیول آہ کلنگ بتائی جا رہی ہوئی ہے حالانکہ سرائے کے حوالے سے یہی بتایا جرائے کہ وہ زکموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ گئے تاہم ابھی بھی آفشلی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے لیکن سنم کا ماننا ہے کہ جو ہسپنل ذرا ہے ان کے حوالے سے انہیں یہ اطلاع ملی ہے یہ خبر ملی ہے کہ مذکورہ شخص جس کی شنک جو ہے روف آحمد خان کے طور پر کی جاری ہے مانا جا رہا ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے چلے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گلستان کی لائیو نشیات اور اس لائیو نشیات میں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گراموڈ رپورٹ اپنے میز پان میرہیدال حاجوری کے ساتھ اور اب باز کرتے ہیں جمع کشمیر کی صورتحال کے ساتھ ساتھ یہاں کے سیاسی باہول کی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمع کشمیر کے اندر جب سے دیلیمیڈیشن کی جنرل سکھ ڈرافٹ جو ہے پبلک دومین میں ڈالا گیا ہے اور اس کے بعد اس پر سیاست کافی تیز ہو گئی ہے اور تقریباً بیشتر سیاسی جماعتوں نے اس ڈرافٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سال دوہزار گیارہ کے سنسس کے آدار پر نہیں ہے لیکن اسی بیچ آج عوام ناشنل کانفرنس کے سینئر نائب سائد مظفر شاہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے بھی اس ڈرافٹ کو یکسر مسترد کیا لیکن مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس خبر کو ایک نیا انگل دیا اور ان کا ماننا ہے کہ جہاں ملک کا یہ سٹینڈ ہے کہ سرحد پار سے جو پاکستان کے زیرین نظام علاقے ہیں وہ بھارت کے ہیں اور وہاں پر تقریباً جمع کشمیر کی پچیس لاکھ آبادی ہے اور محمد مظفر شاہ کا ماننا ہے کہ جو دیل ریمیٹیشن کی جانب سے سفارشاہ دی گئی ہیں جو تجابیز دی گئی ہیں اس میں ان پچیس لاکھ افراد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ان پچیس لاکھ افراد کا زیادہ تر تعلق کشمیر سے ہے تو اس حساب سے یہاں جو سیٹیں ہیں وہ بڑھنی چاہیے اور انہیں بھی انکلور کیا جانا چاہیے محمد مظفر شاہ کیا کہتے ہیں آئے انہیں کی زبانی سنتے ہیں اگر ہم کو سیٹوں کی بات کرنی ہے کی کس کو کھتے کو کیا ملنا چاہیے تو میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں رو رویندر رینہ جی بھی سن لے میرے پاکستان کے چار پروینسز میں کشمیر سے جمہوں سے اور کشمیر سے بہت زیادہ پچیس لاکھ لوگ رہ رہے ہیں وہ یہاں کے باشندے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اپنے دیلیمیٹیشن کمیشن رویندر رینہ کو تو چھوڑ دیجئے وہ بی جی پی کی بات کرتے ہیں I am talking to the دیلیمیٹیشن کمیشن directly have you flagged off their interests جو پچیس لاکھ لوگ کشمیر کے پاکستان کے چار پروینسز میں ہیں ان کے بارے میں کیا ہوا تب میری سیٹس کتنی ہونی چاہیے کشمیر پروینس کی ذرا آپ جواب دیں چلیے محمد مزفر شاک کا ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے بھی ہے اور اس پر بی جی پی کا رخ جانے کے لئے کیونکہ یہ بارے جندہ پارٹی کا بھی معنی ہے کہ جو سرط پار جب کشمیر ہے وہ بھارت کا ٹوٹ انگ ہے اور بارت جندہ پارٹی کیا بلکہ ملک کی جو تصویر ہے جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو سرط پار علاقے ہیں وہ ہمارے ہیں یعنی بھارت کے ہیں لیکن جب آج سینسز کی بات کی جاتی ہے جب آج ڈیلیمیٹیشن کی بات کی جاتی ہے اور مزفر شاک کا منہ کی پچیس لاکھ افراد کو فراموش کیا گیا ہے اس پر بارت جندہ پارٹی کا ویو پوائنٹ کیا ہے یہ جاننے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ہے صوفی محمد یوسف صوفی محمد یوسف بارت جندہ پارٹی کی سینے لیڈر ہے صوفی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جانا چاہیں گے محمد مزفر شاکہ یہ نکتہ کے پچیس لاکھ آبادی کو جو سرط پار رہ رہی ہے ڈیلیمیٹیشن کی سبھار شاکس میں تجاویز میں انہیں فراموش کیا گیا ہے بارت جندہ پارٹی کا نکتہ رذر کیا ہے کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں انکروڈ کیا جانا چاہیے جمع کشمیر کے ساتھ اور کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی حق ہے شکریہ جناہ مانجوری صاحب میں مزفر شاہ صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آج انہوں نے مان لیا پاکستان آگ پہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے آج انہوں نے مان لیا آج تک وہ ان کو یاد نہیں ہے سیراہ سے ایک طرف آپ کا نکتہ نظر کیا ہے ہندوستان کے وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں آج تک ان کو یاد نہیں ہے سوفی صاحب میرا سوال ہے آپ کا نکتہ نظر کیا ہے آپ نے ڈیلیمٹیشن کمیشن کی سفارشات کا تجاویز کا اس ڈرائف کا آپ نے ویلکن کیا ہے لیکن جن پچیس لاکھ افراد کی سرطپار کی ریائش ہے جن میں کہا جاتا ہے کہ چار سبوں کے اندر پاکستان کے چار سبوں کے اندر بھی وہ رہ رہے ہیں تو ایک بیجے بیو کا کیا نکتہ نظر ہے انہیں انکرور کیا جانا چاہیے کی نہیں بلکل بلکل جب ہمارے ہندوستان میں جب ہم ان کو حاجل کریں گے جب اس زمین کو ہم واپس حاجل کریں گے اس کے بعد حصہ ضرور بنیں گے اسمبلی میں مگر قرار میں مزیبر شاہ ساتھ کو کہنا چاہوں گا دوہزار سنسس گیرہ کے اتطابی جو آج ڈیلیمٹیشن کمیٹی نے کیا ہے ڈیلیمٹیشن کمیٹی جو ہے اٹانمز باری ہے تو کیا بارت جنب بارٹی تک انہیں اپنے ملک کا حصہ تصور نہیں کرتے ہیں نہیں ہم اپنا بلکل اپنا حصہ ہم بار بار مانگتے ہیں کہ ہم ان کو وہ ہمارے اپنے خیالی تو بارت جنب پارٹی انہیں خیالی تو تصور کرتے ہیں کہ جو مکشمیر کا حصہ ہے آج کو یہ عجیب سا لگا مزیبر شاہ صاحب کی زبان سے بھی آج ہم نے سنا یہ بہت اچھی بات ہوئی وہ لوگ ہمارے ہیں اور جب ہمارے ہندوستان میں بلکل آ جائیں گے پاکستان کا قبضہ ان سے الگ ہوگا اس سے پہلے جب جمعہ کشمیر کا تین سو ستر کے ساتھ سال ریاست کا درجہ تھا تب ہم دیکھ رہے تھے کہ جو سرعت پار کشمیر ہے وہاں کے لیے یہاں کی اسمبلی میں سیٹیں ریزول تھی لیکن آج کیا ہے آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے رہنا چاہیے بلکل نہیں دیکھیں ان کے آرلی ریزولیشن آرلی ہے ان کی سیٹیں آرلی ریزولی ہے جب ہم پاکستان سے قبضہ چھڑوائیں گے اس کے بعد وہ ان کا اپنا جواہ حصہ ملے گا بلکل آج میں کہنا چاہوں گا آپ کو کہ آج دوہزار دیرہ کے سنسس کے مطابق جو آج دی لیمیٹیشن کے مطابق چلے سوفی صاحب آپ کا ماننا ہے کہ جب اس کشمیر کو حاصل کیا جائے گا سوفی صاحب آپ کا ماننا ہے کہ جب اس کشمیر کو حاصل کیا جائے گا تب ہی جا کر ان کے لیے دی لیمیٹیشن ہوگا اور اس کے بعد ان کے لیے سیٹیں بھی ہوگی فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس خبر پر بات کرنے کے لیے یہ تھے سوفی محمد یوسف بھارتی جندہ پارٹی کی سیری ریڈر سابقہ ایم ایل سی جنہوں نے اس بات کو لے کر ابھی اپنا نقطے نظر رکھا ہے لیکن ہم آپ کو لے چلتے ہیں اندناک کیونکہ خبر آ رہی ہے کہ اندناک میں بھی گولی چلی ہے اور پولیس پر گولی چلی ہے حالانکہ ابھی تک اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے نمائندے فیدہ حسین کے پاس جانے کی اور فیدہ حسین سے جانے کی کیا یہ جو خبر آ رہی ہے چک بجبیارہ کا علاقہ جو مجھے ابھی تک اپ ڈیٹ مل رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک پولیس کے اہلکار پر یہاں تک مجھے معلومات مل رہی ہے ایس آئے پر حملہ کیا گیا ہے گولی چلا دی گئی ہے کیا ہے مکمل تفصیلات فیدہ حسین اس وقت ہمارے ساتھ ہے فیدہ کیا خبر ہے کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ انطلاق میں ایک اور حملہ ہوا ہے یہ ایک پر پھر سے ہم فیدہ حسین سے جنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ خبر جو مجھے ابھی تک مل رہی ہے گیر سرکاری اطلاع جو ہے یہ بیجبیارہ کی حملہ ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اے ایس آئی محمد اشرف پر گولی چلی ہے جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے چک بیجبیارہ کا علاقہ ہے جہاں پر یہ گولی چلی ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ سرینگر کے عیدگاہ علاقے میں مرشان پورا کے اندر گولی چلی تھی ایک شہری کے زکمی ہونے کے ساتھ ساتھ گیر سرکاری اطلاع ہے کہ اس کی جان جو چلی گئی ہے لیکن یہاں سے انطلاق سے بھی خبر ہے فیدہ کیا ہے مکمل تفصیلات کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب انطلاق میں بھی پولیس پہ حملہ ہوا ہے دیکھیں بلکل ہلاغ میں آپ کو بجائے دوں کہ جو ذراعی سے خبر سامنے آ رہی ہے حالانکہ ابھی اس کی تذزیق جو پولیس کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے کہ جو ناکے کے پاس وہاں پر معمول پر جو پولیس کی پارٹی تھی وہاں پر جو ایک ایس آئی وہاں پر تائنات تھے ان پر گولی چلائی گئی ہے لیکن اس گولی چلنے کی آواز حالانکہ کچھ دکانداروں نے کہا کہ انہوں نے اپنی دکانے بند کی جو ہی آواز سنائی دی گئی لیکن ابھی تک اس خبر کی کوئی تذزیق جو ہے پولیس کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے کہ کیا اس میں کوئی پولیس کا اہلکار یا کوئی آفیسر لیول کا کوئی اہلکار اس میں زکمی ہوا ہے لیکن خبر یہی ہے جو ہمیں مل رہی ہے ذرائع سے وہ یہی ہے کہ ایک ایس آئی اس میں زکمی ہوا جن کو نزدی کی اسپطال جو ہے وہاں پر علاج و مالکہ بہت بہت شکریہ خبر فیلال یہی ہے کہ ادھر گولی چلی ہے اور اس حوالے سے پولیس کی تذدیق ہونا یا ایڈمیسٹریشن کی جنب سے اس کا تذدیق ہونا باقی ہے تاہم فیدہ کا ماننا ہے کہ جو مقامی دکاندار ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی گولی چلی ہے انہوں نے گولی سنی بھی اور اس کی آواز بھی سنی جس کے بعد انہوں نے آنان فانو میں اپنی دکانیں بند بھی کی ہے لیکن سٹیٹس کیا ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھتے رہے گولستانیوز گولستانیوز پر ہم آپ کو پل پل کا اپ ڈیٹ دیں گے لیکن اگری خبر میں ہم بات کرتے ہیں محبوبہ مفتی کی جو آج جمعہ کے اندر تھی اور جمعہ کے اندر انہوں نے پارٹی ورکروں کے کنونشن سے خطاب کیا پہلے ہی محبوبہ مفتی کو جمعہ آتے ہی کافی ویلکم کیا گیا جمعہ کے لیڈران کی جنب سے اور اس کے بعد انہوں نے ایک عوامی جلسے سے یہاں خطاب بھی کیا اور خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے جو تیر ہے وہ بارتے جنتہ پارٹی پر مارنے شروع کیے اور تنقید کا نشانہ انہیں بنایا اور انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر کا آج مسئلہ ہی نہیں ہوتا یہ محبوبہ مفتی کا ماننا ہے کہ جمعہ کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا اگر ایک سمیدان ایک ویدان اور ایک پردان کے نعرے سے ہی یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت پچاس کی دہائی میں اگر یہ نعرہ نہیں دیا ہوتا تو آج مسئلہ کشمیر نہیں ہوتا کیونکہ اسی نعرے سے جمعہ کشمیر کے اندر لوگوں کے اندر شک و شبات پیدا ہو گئے انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار جنہ کی پالسی اپنائے ہوئے ہیں جنہ پر یہ ارضام ہے کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیری دے کر قوم کو تقسیم کیا ہندوستان کو تقسیم کیا لیکن مہو مفتی کا یہ ارضام ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کئی ہزار جنہ مرکزی سرکار کے اندر یا بارتی جنہ پارٹی کے اندر قوم کو تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے ایک جنرل کا نام تو نہیں لیا لیکن جنرل تو ضرور بتایا کہ اسی کے طرز پر ہندوستان پر بھی ابھی پالسی اپنائی جا رہی ہے مہو مفتی نے اس پبلک سپیچ میں کیا کچھ کہا ہے آئیے آپ تک پہنچاتے ہیں اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ جمہو کشمیر کی سمسیہ کہاں سے شروع ہوئی تو میں کہوں گے ایک سمیدان ایک بیدان ایک پرنان کا جب نعرہ دیا بی جی پی والوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں نے جنہوں نے جنہ کا ٹور نیشن تھیری کو الگ کر کے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا شہمتوں پہ کہ آپ ہماری ساپ کشمیر کا سکھ الگ ہے وہ پنجاب کے سکھ کے ساتھ اس کی زبان ضرور ملتی ہے مگر یہاں کے ڈوگرہ یہاں کا سردار یہاں کا کشمیری یہاں کا راجبوت یہاں کا گجر یہاں کا پہاڑی یہ الگ ہے یہ ایک گلاب تھا ہندوستان کے گنستے میں کہتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کا پٹوارہ کر دیا ہندو مسلمان کو الگ کر دیا مگر اگر آج آپ دیکھیں گے چلی ناظرین محوو مفتی جمعو کی اندر پبلک ریالی سے خطاب کر رہے تھی اور بھارتے جنتہ پارٹی کو اپنی اس تقریر کا محوو مرکز بنایا تھا اور جو بھارتے جنتہ پارٹی ہے انہیں کوستے میں ان کی پالسیوں کو کوستے میں کوئی بھی قصر انہیں باقی نہیں چھوڑی آپ دیکھ رہے تھے پروگرام گراؤنڈ رپورٹ اس کے ساتھ دیجئے اپنے میز پان میرہیلہ اس بات کے ساتھ اگر زندگی رہی تو آپ سے تیر ہوگی ملاقات تب تک کے لئے خدا حافظ بھی امان اللہ